دلی کے اندرلوک علاقے میں شکروار دپہر سڑک پر نماز پڑھ رہے لوگوں کو ایک پولیس کرمی نے لات مار کر ہٹانے کی کوشش کی اس گھٹنا کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد علاقے میں تناف فیر گیا اس کے بعد پولیس کرمی کو تدکال پلحاف سے نلمبک کر دیا گیا لیکن ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگ گھٹنا ستھل پر پہنچ کر ہنگامہ کرنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے اندرلوک پولیس چوکی کو گھیر کر نارے بازی کرنے لگے پورے علاقے میں قریب چار گھنٹے تک افرات افریقہ موہل رہا آکروش اور بڑھتی بھیڑ کو دیکھ کر پورے علاقے میں سرکشہ بڑھا دی گئی موقع کا فائدہ اٹھا کر کچھ اپ دربیوں نے پتھر اٹھا کر وہانوں پر پتھراب بھی گیا دراصل بڑی مسجد میں شکرار کو نماز پڑھنے کے لئے لوگ اکھٹا ہوئے تھے جب مسجد میں بھیڑ زیادہ ہو گئی تو لوگ زخیرہ سے اندرلوک میٹرو سٹیشن جانے والی سڑک پر بھی نماز ادا کرنے لگے اسی دوران ایسائی منوز تومر اور انے پولیس کرمی پہنچے انہوں نے نماز پڑھ رہے لوگوں سے جام کا حوالہ دے کر مسجد میں جانے کو کہا لیکن کوئی نہیں اٹھا اس سے ناراض ہو کر ایسائی نے نمازیوں کو لات مارنے شروع کر دی اس دوران لوگوں نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا اس کے بعد آکروشت ہوئے لوگوں نے اندرلوک چوکی کو گھیڑ لیا اور پولیس کرمی پر کڑی کاروائی کی مانگ کرنے لگے ڈی سی پی منوج کمار مینا نے چوکی میں پرتنیدھی منڈل سے بات کی لیکن کچھ اپدرویوں نے گاڑیوں پر پتھراب کر دیا جمعیت علیمہ اے ہند کے ادھیکش مولانا محمود اساد مدنی نے اس ماملے میں کڑی پرتکریہ وقت کی ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کاروائی سے ویشوک ستر پر دیش کی چھوی خراب ہوگی مدنی نے اوپرا جپال کو پتھر لکھ کر اکت پولیس ادھیکاری کو سبھی ذمہ داریوں سے سیوہ مکت کرنے کی مانگ کی ہے کناب کو دیکھتے ہوئی ڈی سی پی کے اور سے تورن سمبندید پولیس کرمی پر کاروائی کی گئی ساکھی جلے اور تھانے کے پورو ادھیکاریوں کو بھی موقع پر بلائے گیا اس جلے کے دو سال ڈی سی پی رہے اور ورطبان میں پوروی شیطر کے ایڈیشنل سی پی ساگر سنگھ کلسی نے علاقے کا دورہ کیا حال ہی میں بدلے گئے ایسے چوہ اور پوروی چوہ کی پرباری کو شانتی قائم کرنے کے لئے بلائے گیا ادھیکاریوں نے بھیڑ میں شامل لوگوں سے بات کر انہیں شانت کر آیا پولیس افسروں کی ستھانی کمیٹی کے سدسیوں کے ساتھ دیر رات تک بیٹکوں کا دور جاری رہا ساتھ ہی ستھانی آرڈ وی کے وارٹس اپ گروپ میں ڈی سی پی منوچ کمار مینا کا ویڈیو بیان پرسارت کیا گیا وہیں علاقے میں سکریہ پرادک تتبوں پر نظر رکھی جا رہی ہے دی سی پی منوچ کمار مینا نے آکروشت لوگوں سے شانت رہنے کی اپیل کی بلحال علاقے میں سرکشا وال کی پانچ کمپنی تینات کی گئی ہیں اس کے علاوہ پولیس مطروں کو چوہ کی پرباری پر کاروائی کی دو سو پرتی دی گئی ہیں جسے بھیڑ کے بیچ بانٹا گیا ورش پولیس ادھیکاری اندرلوک چوہ کی اور سرائے روحلہ تھانے پر موجود تھے سب ہی نے لوگوں سے افواہوں پر دھیان نہ دینے کا آگرہ کیا ہے